دوستو سائیبیرین ٹائگر اور گریجلی بیئر یہ دونوں ہی کافی خطرناک اور خونخار جانبر ہوتے ہیں جہاں گریجلی بیئر بہت زیادہ خطرناک اور خونخار سکاری ہوتے ہیں وہیں سائیبیرین ٹائگر بھی ٹائگرز کی سب سے بڑی پرجاتی ہوتی ہے جو کی بہت زیادہ بھیانک ہوتے ہیں پر کیا ہوگا اگر ان دونوں کے بیچ فائٹ ہو جائے تو اس فائٹ میں کون جیتے گا تو آج ہم اسی ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں کہ اگر ان دونوں کے بیچ لڑائی ہو تو اس میں کون جیتے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گریجلی بیئر کی دوستو گریجلی بیئر بھالووں کی بہت ہی زیادہ خونخار اور خطرناک اسپیسس ہوتی ہے اور یہ نورتھ امریکہ میں پائی جانے والی بھالووں کی سب سے بڑی پرجاتی بھی ہوتی ہے گریجلی بیئر کو براؤن بیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ان کا کلر پوری طرح سے براؤن ہوتا ہے دکھنے میں کافی بھیانک دکھنے والا یہ جانبر اصل میں بھی کافی طاقتور اور خطرناک ہوتا ہے جو کی کسی بھی بیسک ہرڑ کو اپنے پنجے کی ایک ہی بار میں دھول چٹا سکتا ہے دوستو ویسے تو گریجلی بیئر گھاس اور بنسپتی ہی کھاتا ہے لیکن کبھی کبھی بھوکے ہونے پر یہ سکار بھی کر لیتا ہے جو کی ان کی بھوک کو مٹا سکے آکار میں بہت ہی بیسال دکھنے والے گریجلی بیئر بجن میں لگ بگ دو سو سے دو سو ستر کیجی کا ہوتا ہے لیکن ابھی تک کے سب سے بڑے گریجلی بیئر کا بجن ایک ٹن تھا جو کی صحیح سے چلن بھی نہیں پاتا تھا گولیت کے نام سے مسعور یہ گریجلی بیئر سال انیس سو سٹھ سٹھ سے سال انیس سو اکیانبے تک الاسکا کے ایک فام میں رہا کرتا تھا لیکن انفرچ نٹلی انیس سو اکیانبے میں اس کی موت ہو گئی دوستو اگر ہم بات کریں گریجلی بیئر کی لمبائی کی تو اس کی لمبائی دو میٹر کے آس پاس ہوتی ہے بات کریں اٹیکنگ سکل کی تو گریجلی بیئر زیادہ تر سکار میں مچھلی اور ہرن جیسے جانوروں کا سکار کرنا ہی پسند کرتے ہیں اور یہ اپنے سکار کی گردن پر ہی وار کرتے ہیں اور ان کے جبلے بھی کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ایک گریجلی بیئر کا وائٹ فورس 1200 PSI ہوتا ہے جو کی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور ان کے پنجے بھی کافی زیادہ مضبوط اور بھیانک ہوتے ہیں گریجلی بیئر کی دوڑنے کی سپیڈ بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ گریجلی بیئر 56 کلومیٹر پر ہور کی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے دوستو گریجلی بیئر نورتھ امریکہ کے علاوہ ایسیا اور یوروپ میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن ان کی سب سے زیادہ آوادی الاسکا میں ہے جو کی 30 ہزار کے قریب ہے تو یہ تو ہم نے گریجلی بیئر کے بارے میں بہت سی جانکاریاں لی اور اب ہم بات کرتے ہیں سائیبیرین ٹائگر کی تو جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ ٹائگر کی پرجاتی سائیبیریا میں پائی جاتی ہے سائیبیرین ٹائگر زیادہ تا تھنڈے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کا سریر بھی تھنڈے علاقوں میں رہنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوتا ہے یہی نہیں سائیبیرین ٹائگرز ٹائگرز کی سب سے بڑی پرجاتی بھی ہوتی ہے اور اگر بات کریں ان کے وجن کی تو ان کا وجن لگ بگ 300 کیجی کے آس پاس ہوتا ہے اور ان کی لمبائی بھی لگ بگ 3 میٹر کے آس پاس ہوتی ہے یہی نہیں ان کا بائٹ فورس بھی لگ بگ 950 پی ایس آئی ہوتا ہے دوستو ان کے کینائن ٹوٹھ 4 انچ کے ہوتے ہیں جو کی اس کے جبڑے کو کافی مجبوط اور نکیلہ بنا دیتے ہیں سبھی ٹائگرز اور سائیبیرین ٹائگرز کے پاس ایک بہت ہی خاص چیز ہوتی ہے جو کی انہیں بہت ہی زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے اور وہ چیز ہوتی ہے ان کے دو پیروں پر کھڑے ہو کر فائٹ کرنے کا اسٹائل دوستو سائیبیرین ٹائگر دو پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے سکار کو کچھ ہی دیر میں دھول چٹا دیتے ہیں اس کے علاوہ سائیبیرین ٹائگر تیرنے میں بھی کافی ماہر ہوتے ہیں اور ان کی پوچھ بھی کافی زیادہ مسکولر ہوتی ہے اس کے علاوہ ان میں مسل ماسکی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے تو فائنلی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے ویج فائٹ ہو تو اس فائٹ میں کون جیتے گا تو اس فائٹ میں سائیبیرین ٹائگر اور گریجلی بیئر کی ٹکر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگی اور گریجلی بیئر اس مقابلے میں سائیبیرین ٹائگر کو کافی زیادہ ٹکر دے گا پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سائیبیرین ٹائگر کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ ماہر سکاری اور گسیل جانبر بھی ہوتے ہیں تو اسی لیے اس فائٹ کو سائیبیرین ٹائگر جیت تو جائے گا لیکن بڑی ہی مسکل سے اور اگر یہ فائٹ ہوئی تو یہ فائٹ بہت ہی دیر تک چلے گی لیکن انت میں سائیبیرین ٹائگر کی ہی جیت ہوگی آپ کا اس کے بارے میں کیا اپینین ہے آپ اپنا اپینین نیچے کومنٹ کر کے جرور بتانا اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹوپک ہے تو وہ بھی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتانا تو آج کے لیے بس اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیسن آئیکن کو اون کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی فنٹریسٹنگ ویڈیو میں میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارا